بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ سبق میں مبتدہ اور خبر کی تعریفات پڑھی ہم نے آج کے سبق میں مبتدہ اور خبر کی جو بقیہ تفصیلات ہیں اس کے طرف بڑھیں گے تو سب سے پہلے آج کے سبق میں جو بات ہو رہی ہے وَأَصُلُ الْمُبْتَدَائِ اَتْتَقْدِيمُ کہ مبتدہ کی جو اصل ہے وہ اتتقدیم مقدم ہونا اصل کا معنی یہاں قائدہ نہیں بلکہ اصل کا معنی راجے ہے کہ اکثر طور پہ جو مبتدہ ہے وہ مقدم ہوتا ہے یعنی کہ مبتدہ میں تقدیم اولہ ہے تاخیر کے جواز کے ساتھ یعنی کہ کبھی کبھی مبتدہ جو ہے وہ مؤخر ہوتا ہے اور اس کا مؤخر ہونا جائز ہے لیکن اگر اس کی تقدیم میں کوئی معنی کوئی رکاوٹ نہ ہو تو مبتدہ کو مقدم رکھا جاتا ہے وَمِنْ سَمْ مَجَازَہِ اسی وجہ سے جائز ہے فِی دَارِهِ زَیْدُنْ كَهْنَا فِی دَارِهِ زَیْدُنْ كَهْنَا اب یہاں پہ زید جو ہے یہ مؤخر ہے مبتدہ مؤخر ہے تو یہ درست ہے وَمْتَنَعَا اور جائز نہیں ہے سَاحِبُهَا فِدْدَار یہ مثال دینا یہ مثال دینا درست نہیں اگرچہ یہاں مبتدہ مقدم ہے لیکن یہ مثال دینا درست نہیں کیوں نہیں درست کیونکہ فِی دَارِهِ زَیْدُنْ مَنْ اِزْمَار یہ جو ہے فِی دَارِهِ مَنْ اِزْمَار قَبْلَ ذِكْرَ تو ہے لیکن یہ لفظاً ہے رُتْبَتًا نہیں جبکہ سَاحِبُهَا فِدْدَار ہے فِدْدَار میں یہ جو حاز امیر ہے یہ لفظاً بھی قَبْلَ ذِكْرَ ہے اور رُتْبَتًا بھی قَبْلَ ذِكْرَ ہے تو پچھلے مثال تو درست ہے اور یہ والی مثال درست نہیں تو یہ دونہ مثالیں اس لئے دیئے ہیں کہ مبتدہ میں مقدم ہونا درست ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ مقدم ہی ہوگا کہیں مؤخر بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی مبتدہ کا مقدم ہونا درست نہیں بھی ہوتا جس طرح یہ سائب ہی بُحَا فِدْدَار کی مثال دیں وَقَدْ يَكُونُ پرانی بحث کا خلاصہ ہوئی جو میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ جب کوئی رکاوٹ نہ ہو تو مبتدہ کا مقدم ہونا اولہ ہے اور یہاں یوں کہہ لیں کہ مبتدہ اور خبر اگر دونوں کو پیشے نظر رکھا جائے تو مبتدہ ذات ہے اور خبر اس ذات کے احوال یا حال ہے تو ذات مقدم ہے اور حال مؤخر ہے ذات ہوگی تو اس کی حالت ہوگی تو اس تفصیل پہ شاید کوئی موترز یہ اعتراض کرے کہ جو فاعل ہوتا ہے وہ بھی ذات ہے اور جو فعل ہے وہ احوال ہے تو فائل کو مقدم ہونا چاہیے فائل مؤخر کیوں ہے تو ہم جواباً یہ کہیں گے فاعل بلکل ذات ہے اور فعل اس کے احوال میں سے ہے لیکن وہاں پہ فائل مؤخر اس لیے ہے تاکہ مبتدہ سے اس کا اشتبا نہ ہو اشتبا سے بچنے کے لئے فائل کو مؤخر کیا ہے وَقَدْ يَكُونُوا الْمُبْتَدَاُوا نَكِرَةً اِذَا تَخَصَّصَتْ بِوَجْهِمَّا یہاں سے ایک دوسری بحث شروع رہی ہے وہ یہ ہے کہ مبتدہ کبھی نکیرہ ہوتا ہے یعنی کہ مبتدہ میں اصل تو یہ ہے قَوْنُوا الْأَصْلِفِهِيَةً تَعْرِيف کہ اس میں اصل تو معرفہ ہونا لیکن کبھی کسی وجہ سے وہ نکیرہ ہوتا ہے تو مبتدہ کا نکیرہ ہونا درست ہے اِذَا لیکن شرط یہ ہے ہر نکیرہ مبتدہ نہیں بن سکتا شرط یہ ہے اگر مبتدہ نکیرہ ہو تو شرط یہ ہے اِذَا تَخَصَّصَتْ بِوَجْهِمَّا اس نکیرہ کو کسی وجہ سے نکیرہ مخصوصہ بنا دیا جائے اس کے اندر تخصیص داخل کر دی جائے شامل کر دی جائے تو اس طرح وہ جو مبتدہ کے اندر نکیرہ سے کوئی کمی آ رہی تھی وہ نکیرہ کو خاص بنانے سے وہ جو کمی ہے وہ کمی دور ہو جائے گی وہ کمی دور ہو جائے گی ٹھیک ہے جی وہ نکیرہ کی تخصیص بےوجہ ہمہ کسی بھی وجہ سے ہو یعنی کہ نکیرہ کو خاص کرنے کی وجوہات چاند نہیں ہیں مختلف وجوہات ہیں متعدد وجوہ ہیں کسی بھی وجہ سے اس نکیرہ میں تخصیص کر دی گئی مخصص پایا گیا اور وہاں تخصیص کر دی تو اس نکیرہ کو مبتدہ بنانا درست ہے کچھ مثالیں دے رہی ہیں ایسے عبد مبتدہ ہے حالانکہ نکیرہ ہے لیکن یہاں تخصیص کس طرح کی کہ آگے اس کی صفت لے آئے مؤمن عبد کو موصوف کیا اور اس کی صفت لے آئے تو موصوف بنانے سے نکیرہ کے اندر تخصیص ہو جاتی ہے اسی طرح مثالیں ہیں اراجلن فی داری آمی مرآتون اب راجلن نکیرہ ہے لیکن اس کے اندر تخصیص کیسے آئی کہ وہ جو متقلم ہیں وہ اس کے ذہن میں یا راجل ہے یا امرآتون دونوں میں سے وہ ایک کو خاص کر رہا ہے کہ یہاں یہ ہے یہاں وہ ٹھیک ہے نہیں کہ وہ پوچھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک کی تائین ہیں اس کے ذہن میں تو یہاں پر بھی تخصیص ہے وما احدن خیر من کا تو یہاں پر احد جو ہے یہ نکیرہ تحت النفی داخل ہے اور نکیرہ تحت النفی ویسے ہی یہ فائدہ دیتی ہے مومیت کا وما احدن خیر من کا وشرن اہر رزانہ بن یہاں بھی تخصیص ہے شرن پر جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے یعنی شرن عظیمون تو المختصر یہ اور وفیدداری رجلون وسلامون علی کا وفیدداری رجلون یہاں پر تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ رجل کا مقام پہلے تھا اور رجل کے مقام کو رجل کو اس کے مقام سے ہٹا کے بعد میں رکھ دیا گیا قائدہ یہ ہے کہ وہ جس کا مقام پہلے ہو اسے موخر کر دیا جائے تو وہاں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے تو یہاں بھی تخصیص ہے سلامون علی کا یہ بھی تخصیص ہے کہ متقلم سلم تو کہ میں تجھے سلام کر رہا ہوں تو یہاں پر بھی تخصیص پائی جا رہی ہے المختصر یہ کہ کوئی بھی ایسی عبارت اس میں مقتداء کو نقیرہ بنایا اور اس نقیرہ کو مخصوصہ کر دیا اس نقیرہ کی کسی بھی چیز سے کسی بھی طرح تخصیص کر دی تو اس نقیرہ کو مقتداء بنانا بالکل درست ہے وَلْخَبَرُ خبر کی کچھ تفصیلات یہ ہیں قَدْ يَكُونُوا جُمْلَةً خبر کبھی جملہ ضروری نہیں کہ خبر جو ہے وہ جملہ ہو اور یہ بھی ضروری نہیں کہ خبر جملہ نہیں ہو سکتے خبر کبھی جملہ ہوتی ہے یعنی کہ آگے جو ڈوٹیل آ رہی ہے یہ تب ہے جب خبر جو ہے وہ جملہ ہو اور جملہ سے مراد کوئی بھی جملہ ہے ٹھیک ہے لیکن جملہ انشائیہ مراد نہیں ہے جملہ انشائیہ مراد نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ جملہ انشائیہ میں جب تک تعویل نہیں کریں گے تو اس سے خبر حاصل نہیں ہو سکتی تو جملہ کوئی بھی جملہ مراد ہے سوائے جملہ انشائیہ مثالیں دیں اس کی زیدن قائم زیدن ابوہ قائم وَزَيْدُن قَامَا عَبُوہُ زیدن ابوہ قائم وَزَيْدُن قَامَا عَبُوہُ عَبُوہُ قَائِمُن قَامَا عَبُوہُ یہ عَبُوہُ قَائِمُن جملہ اسمیہ یہاں پہ خبر ہے اور قَامَا عَبُوہُ یہاں جملہ فیلیہ خبر ہے ٹھیک ہے جی؟ تو پیچھے کہا نا کوئی بھی جملہ ہو جس طرح میں اس کی تفصیل میں کہا تو ساتھ آگے جملہ اسمیہ کی مثال بھی لے ہے اور جملہ فیلیہ کی مثال بھی لے ہے اچھا فلا بودہ جب بھی خبر جملہ واقع ہو فلا بودہ من عائدن بلکہ شرط ہے شرط یہ ہے فلا بودہ من عائدن کہ اس خبر میں کوئی آئد ہو کوئی آئد ہو کیونکہ جب تک آئد نہیں ہوگا تو خبر کا مبتدہ سے جو تعلق ہے جو ربط ہے وہ قائم نہیں ہوگا جب جملہ ہے تو جملہ کے اندر کوئی ایسا آئد ہونا چاہیے جو مبتدہ کی طرف لوٹ رہا ہے تاکہ مبتدہ اور خبر کا پس میں جو تعلق ہے وہ واضح ہو آئد ہو آئد اب کوئی بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ ابن حاجب نے یہاں لفظ زمیر کو استعمال نہیں کیا یوں نہیں کہا کہ خبر میں ایسی زمیر ہو جو مبتدہ کی طرف لوٹ رہی ہو کیونکہ آئد صرف زمیر میں منحصر نہیں بلکہ زمیر کے علاوہ کچھ اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو آئد بن سکتی ہیں اب پیچھے جو مثالیں گزری اس میں تو زمیر ہے نا زیدن ابوہو قائمون ابوہو یہ جو ہو زمیر ہے یہ مبتدہ کی طرف لوٹ رہی ہے اس کے علاوہ اس میں ظاہر کو زمیر کی جگہ لانا یہ بھی آئد بن سکتا یعنی کہ آئد کبھی ایسا ہوگا کہ اس میں زمیر جہاں آنی چاہیے وہاں اس میں ظاہر لائے رہے جیسے قرآن پاتھ میں رشاد ہوا القارعاتو مل قارعہ اب دوسرا جو القارعہ ہے یہاں پہ زمیر آنی چاہیے تھے لیکن اس میں ظاہر کو لائے تو یہ بھی آئد ہیں یا پھر خبر ایسی ہو جو مبتدہ کی تفسیر کر رہی ہو وہ بھی آئد ہوتا ہے آئد ہوتی ہے جیسا کہ قل ہو اللہ آحد یا پھر الف لام اہدی جو ہے وہ داخل ہو تو وہ بھی آئد ہوتا ہے جیسا کہ نعم الراجل زیدن اب جو الراجل پہ الف لام ہے یعنی کہ آئد کوئی بھی ہو فلابدہ من عائد من عائد کہہ کے اس کو عام رکھا کہ کوئی بھی آئد ہے اس کا خبر میں پایا جانا ضروری ہے اگر خبر جملہ واقع ہو یعنی کہ نمبر ایک خبر جملہ ہوگی جملہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جملہ انشائیہ کے علاوہ نمبر دو جب خبر جملہ ہے تو اس کے اندر کوئی آئد پایا جائے اب آئد کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں وَقَدْ يُحْزَفُو اچھا لی وَقَدْ يُحْزَفُو سے اے آئد کی وضاحت کر رہی ہے یعنی کہ ابن حاجب نے جو کہا فلابدہ من عائد اس کے لئے آئد کا ہونا ضروری ہے یعنی کہ آئد لفظاً ہو یا تقدیراً ہو ہمیں کچھ ایسی مثالیں ملیں گی کہ خبر جملہ جو ہے وہ خبر جملہ باقی ہو رہی ہے لیکن وہاں آئد نہیں ہے تو وَقَدْ يُحْزَفُ اس کی وضاحت کر رہی ہے آئد کا لفظوں میں موجود ہونا ضروری نہیں وَقَدْ يُحْزَفُ کبھی کبھی وہ آئد حضف بھی کیا جاتا ہے یعنی کہ آئد کا ہونا ضروری ہے وہ ظاہرن ہو یا تقدیراً ہو وَقَعَ ذَرْفًا خبر اگر ظرف واقع ہو یعنی کہ جار مجرور اگر ایک خبر بن رہے ہیں تو اس میں نہ دو موقف ہیں ایک موقف تو کوفیوں کا ہے کوفی یہ کہتے ہیں کہ وہ جار مجرور شبے فیل کے متعلق ہوں گے جبکہ جو بسری ہیں وہ کہتے ہیں کہ جار مجرور فیل کے متعلق ہوں گے اور ابن حاجب نے انہیں فیل کے متعلق ہی مانا ہے وَمَا وَقَعَ ذَرْفًا فَلْأَكْسَرُ عَلَىٰ أَنَّهُ مُقَدْرٌ بِجُمْلَةٍ کہ ان کا جو تعلق ہے وہ جملے کے ساتھ مقدر ہے یعنی کہ وہاں پہ فیل کو محظوف مانا جائے گا اور اس کے ساتھ اس جار مجرور کا تعلق ہوگا وَعِذَا كَانَ الْمُبْتَدَعُ یہاں سے وہ مقامات بیان کر رہے ہیں مبتدہ کے جہاں پہ مبتدہ کو مقدم کرنا واجب ہے یعنی کہ بہر صورت وہاں مبتدہ مقدم ہوگا نمبر ایک وَعِذَا كَانَ الْمُبْتَدَعُ مُشْتَمِلًا عَلَىٰ مَالَهُ صَدْرُ الْقَلَامُ کہ مبتدہ ایسے مانا کو شامل ہو جس سے کلام کا آغاز کیا جاتا ہے یعنی کہ مبتدہ کا مانا جو ہے وہی صدر کلام ہے کہ اسی سے کلام شروع ہونا ہے اس سے پہلے کسی اور لفظ سے کلام شروع نہیں ہوگا تو اس صورت میں مبتدہ کو خبر پہ مقدم کرنا واجب ہے جیسا کہ من ابو کا اب چونکہ مقام مقام استفہام ہے تو حرف استفہام کے ذریعے ہی کلام شروع ہوگا تو اس لیے استفہام کے حرف کو شروع میں لائے گئے اب من کو مبتدہ بنایا ہے تو اتراز تو ہوگا کہ جناب آپ نے من کو مبتدہ کیسے بنا دیا ہے من کو یہ میں ابھی سبقہ تلسانی کی وجہ سے من کو میں حرف استفہام کہ گیا یہ اس میں موصول ہے اچھا لیے من کو مبتدہ کیسے بنا دیا حالانکہ من جو ہے یہ تو نکیرہ ہے من جو ہے یہ نکیرہ ہے تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ من لفظا تو نکیرہ ہے اتراز ہی ہو رہا ہے کہ من ابو کا من نکیرہ ہے اسے مبتدہ کیوں بنا دیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ من ظاہرن تو یا یوں کہہ لیں سورتا تو نکیرہ ہے لیکن معنن معرفہ ہے کیونکہ یہ حازہ ابو کا امزہ کا یہ اس کی تعویل میں ہے تو اس کی تعویل میں ہو کہ من جو ہے معنن یہ معرفہ ہے لہٰذا یہ اتراز یہاں بارد ہی نہیں ہوتا اوکانہ معرفت ہے ہی نہیں دونوں معرفہ ہوں یعنی کہ مبتدہ بھی معرفہ ہو اور خبر بھی معرفہ ہو اور وہاں پر کوئی کرینہ نہ پایا جائے جو اس بات پر دلالت کرے کہ خبر کیا ہے اور مبتدہ کیا ہے تو وہاں پر مبتدہ کو مقدم کرنا واجب ہے او متساوی ہے ہی نہیں یا مبتدہ اور خبر دونوں متساوی ہوں پھر رتبت تخصیصی تخصیص کے مختبے میں پھر بھی مبتدہ کو مقدم کیا جائے گا جیسے اف بالو من کا اف بالو من نی اب اس میں مبتدہ کا مقدم کرنا واجب ہے او کان الخبر فعلن لہو یا پھر مبتدہ کی جو خبر ہے وہ فعل ہو وہ جملہ فعلیا ہو پھر بھی مبتدہ کو واجب کیا جائے گا یا سے زیدن قاما زیدن قاما واجب تقدیم ہوں تو تقدیم یہاں پر واجب ہے وَإِذَا تَزَمَّنَ الْخَبَرُ اَلْمُفْرَدُ مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ اچھا لی تَزَمَّنَ الْخَبَرُ یہاں سے خبر کے وہ مقامات بیان کر رہے ہیں جہاں پہ خبر کو مبتدہ پر وجوبی طور پر مقدم کیا جاتا ہے تو اَلْمُفْرَدْ کا خَبَرُ الْمُفْرَدْ مُفْرَدْ مُفْرَدْ کا مطلب ہے صورتا مفرد ہو مانا جاہے جمعی کیوں نہ ہو صورتا مفرد ہو وَإِذَا تَزَمَّنَ الْخَبَرُ مُفْرَدُ مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ اچھا جہاں پر ایک کلام کا شروع کرنا اس خبر سے ہے تو وہاں پر خبر کو مقدم کیا جائے گا کلام کا شروع کرنا اس خبر سے ہے یعنی کہ اگر خبر صدر کلام واقع ہو کہ کلام شروع ہی اس لفظ سے ہوگا تو پھر اسے مقدم کرنا واجب ہے جیسا کہ اَيْنَ زَائِدُن اَيْنَ زَائِدُن چونکہ استفہام کے لئے ضروری ہے کہ استفہام کے جو لفظ ہیں وہ شروع میں آئیں اور اَيْنَ جو ہے یہ شروع میں شروع میں اس کو لانا ضروری ہے تو اس لئے اگرچہ یہ خبر ہے لیکن یہاں اسے مقدم کرنا واجب ہے اَيْنَ زَائِدُن اَوْ کَانَ مُسَحِحًا لَهُ یہاں خبر مبتداء کی مُسَحِحْح ہو یعنی کہ مبتداء میں نقص واقع ہو رہا تھا خبر نے اس نقص کو دور کیا جیسا کہ مبتداء نقیرہ ہے اور اسے مخصوصہ بنانے کے لئے خبر سے مؤخر کر دیا جاتا ہے یعنی کہ اس صورت میں بھی خبر کو مقدم کیا جائے گا جب مبتداء کو نقیرہ مخصوصہ بنانا ہو مُسَحِحًا لَهُ یعنی کہ جب کوئی اور وجہ تخصیص نہ ہو اسے خاص کرنے کی تو پھر اس صورت میں مبتداء کو مؤخر کرتے ہیں تو مؤخر کرنے کی صورت میں خبر جو ہے مبتداء کے لئے مُسَحِح قرار پاتی ہے جیسے فِدْدَارِ رَجُلُن اَوْ لِمُتَعَلِقِهِ زَمِيرًا فِي الْمُبْتَدَا یا مُبْتَدَا کے اندر خبر سے مُتَعْلِقِ کوئی زمیر ہو پھر بھی خبر جو ہے وہ مقدم ہے اور مبتداء مؤخر ہے جیسا کہ عَلَى التَّمْرَةِ مِثْلُهَا زَبَدًا مِثْلُهَا ٹھیک ہے ہا زمیر چونکہ لوٹ رہی ہے تمرا کی طرف مثل مبتداء ہے تو اس لئے یہاں پہ جو التمراء ہے عَلَى التَّمْرَةِ یہ مقدم ہے خبر مقدم ہے اور مبتداء مؤخر ہے اَوْقَانَ خَبَرًا عَنْ أَنَّ یا پھر اَنَّا کی خبر ہو یا پھر اَنَّا کی خبر ہو اَنَّا کی خبر ہو اس کا مطلب یہ ہے اَنَّا اپنے اسم و خبر کے ساتھ مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر مبتداء بنے اور پھر اس کی خبر جو ہے وہ اس سے مقدم ہوتی ہے جیسا کہ اِنْدِي اَنَّكَ قَائِمٌ اَنَّا کا اسم کَا اور خبر قائمون اپنے اسم و خبر سے مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر مبتداء اور اِنْدِي اس کی خبر یعنی کہ اَنَّا کی جو خبر ہے کب خبر اَنَّا کی یعنی کہ اَنَّا کی وہ خبر نہیں جو روفیں مشبہ بالفعل اس میں دو اسموں پر داخل ہوتے ہیں پہلے کوئی اسم دوسرے کو خبر کہتے ہیں وہ خبر نہیں خبر کیا اَنَّا اپنے اسم و خبر سے ملکے مفرد کی تعبیل میں ہوکے مفتدہ واقع ہو اور اندی اس کی خبر ٹھیک ہے تو پھر انہ کی جو خبر ہے وہ اس سے مقدم ہوتی ہے انہ کی خبر اس سے مقدم ہے کیوں؟ تاکہ انہ اور انہ میں اشتبا نہ ہو واجبہ تقدیم ہو اچھا وقد یتعدد الخبر یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ایک مفتدہ کی خبر ہو ایک مفتدہ کی متعدد خبریں ہو سکتی ہیں پھر اس کے اندر اے ڈیٹیل میں جائیں گے تو یہ کہنا پڑے گا کہ اگر مفتدہ ایسا ہے جو ایک خبر سے جس کا معنی حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پہ خبر کا متعدد ہونا یہ وجوبی نہیں ہے جوازی ہے الحمدللہ اور اگر مفتدہ ایسا ہے کہ جس کا معنی ایک خبر پہ پورا نہیں ہوتا تو پھر وہاں پہ متعدد خبروں کو لانا جوازی نہیں ہے بلکہ وجوبی ہے وقد یتزمن المفتدہ معنی شرطی یہاں سے ایک نئی بحث شروع کر رہے ہیں بحث یہ ہے کہ کبھی مفتدہ جو ہے یہ شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے مفتدہ شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے یعنی کہ مفتدہ جو ہے نا یہ خبر کے حصول کے لیے سبب ہوتا ہے یہاں خبر پر حکم کے لیے سبب ہوتا ہے وقد یتزمن المفتدہ معنی شرطی مفتدہ کا معنی مفتدہ متضمن ہوتا ہے شرط کے معنی کو فَيَسِخُّ دُخُولُ الْفَائِ فِي الْخَبْرِي تو جب مفتدہ شرط کے معنی میں متضمن ہوں تو خبر پہ فا کا داخل کرنا درست ہے کیونکہ تو خبر اس کی جزا کی حیثیت کی طرح ہوں گی اور جزا پہ فا کو داخل کیا جاتا ہے اچری اور کونسا مفتدہ خبر کے معنی کو متضمن ہوگا اس کو بھی ذہن میں رکھیں وَزَالِكَ الْإِسْمُ وَزَالِكَ الْإِسْمُ وَزَالِكَ الْإِسْمُ الْمَوْسُولُ بِفَيْلِنْ اَوْزَرْفِنْ ہر وہ اسم اسم موصول یعنی کہ وہ مفتدہ جو اسم موصول بن رہا ہے اور اس کا سلح فیل ہے یا ذرف ہے ہر وہ اسم جو اس میں موصول ہو یعنی کہ مفتدہ اسم ہو اس میں موصول ہو مفتدہ یعنی کہ وہ مفتدہ جو شرط کے معنی کو متضمن ہے یہ کون سا ہے وہ مفتدہ جو اس میں موصول ہو اور یہ اس کا سلح فیل ہو یا ذرف ہو اَوِنْ نَاكِرَةُ الْمَوْصُوفَتُ بِهِمَا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ مفتدہ ہو تو نکیرہ لیکن موصول ہو اور اس کی صفت فیل ہے یا ذرف ہے اَوِنْ نَاكِرَةُ الْمَوْصُوفَتُ بِهِمَا کا معنی یہ ہے اب مثالیں آگئے اس کی اچھا اس صورت میں یہ مفتدہ شرط کے معنی میں متضمن ہوگا اور مفتدہ کی جو خبر ہے اس پہ فا داخل ہوگے جیسا کہ اَلَّذِي يَأْتِيَنِي اَوْفِدْدَارِ فَلَهُ دِرْحَمُن يَأْتِيَنِي فِیل کی مثال اور فدداری زرف کی مثال فَلَهُ دِرْحَمُن وَكُلُوا رَجُولٍ يَأْتِيَنِي اَوْفِدْدَارِ فَلَهُ دِرْحَمُن ٹھیک ہے جی یہ بھی فیل اور زرف کی دونوں مثالیں آگئیں وَلَعَلَّ مَانِعَانِ بِالْتِفَاقِ لَعَلَّ بِالْتِفَاقِ مَانِعَانِ کس سے مانے ہیں دخول فا سے مانے ہیں دخول فا سے مانع ہیں یعنی کہ اگر ہمیں ایسی مثال نظر آئے جملہ نظر آئے جہاں پہ مبتداء جو ہے اس میں موصول ہے اس کا صلاح فیل ہے یا زرف ہے یا وہ موصول ہے نکیرہ اور اس کی صفت فیل ہے یا زرف ہے اس سے پہلے لَعَلَّا ہے تو اس صورت میں خبر پہ ہمیں فا داخل نظر نہیں آئے گی کیوں نظر نہیں آئے گی کیونکہ لَعَلَّا کی وجہ سے فا جو ہے وہ داخل نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی کیونکہ فا داخل ہو رہی تھی جزا پہ جزا پہ اور لَعَلَّا جب جملے میں آتے ہیں تو یہ جزا اور شرط والا مانع نہیں پایا جاتا ٹھیک ہے کیونکہ جزا کا جو مقصد ہے وہ ایک خبر ہے اور لَعَلَّا کے اندر اس طرح کا مانع نہیں ہوتا اور لَعَلَّا سے مراد ضروری نہیں کہ صرف لَعَلَّا ہی ہوں بلکہ لَعَلَّا سے مراد ہر وہ جو دخول فا کے لئے مانع ہیں جو دخول فا کے لئے مانع ہیں اس لئے تو ابن حاجب نے کہا نا وَالْحَكَ بَعْدُهُمْ اِنَّا بِهِمَا کہ بعض نے ان کے ساتھ اِنَّا کو بھی داخل کیا ہے یعنی کہ لَعَلَّا کے ساتھ جیسرہ لَعَلَّا اگر آ جائیں تو پھر اگرچہ مبتدہ اس میں موصول ہے اس کا صلاح فیل ہے یا ظرف ہے یا مبتدہ موصول نقیرہ ہے اور اس کی صفت فیل ہے یا ظرف ہے اگرچہ مبتدہ کے اندر شرط کے مانع کو متضمن ہونے والی شرائط پائی جا رہی ہیں لیکن اس کے باوجود وہاں خبر پہ فا داخل نہیں ہوگی کیونکہ وہاں پہ شرط و جزا کا مانع نہیں ہوتا وَقَدْ يُحْزَفُ الْمُبْتَدَا اچھا یہاں سے مبتدہ اور خبر کے حضف کی بحث کا آغاز ہو رہا ہے ابھی تو مبتدہ کا حضف بیان کریں گے کہ مبتدہ کا حضف جوازن اچھا ابن حاجب نے حضف مبتدہ کے وجوبن تفصیلات نہیں ذکر کی کہ مبتدہ کا حضف وجوبی طور پہ کہاں ہوتا ہے جبکہ جوازی طور پہ جہاں مبتدہ حضف ہوتا ہے اس کو بیان کیا وجوبن کو بیان نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مبتدہ کے حضف کے وجوبی مقامات یا وجوبی جو حضف ہے اس کا بہت کم ہے قلت کے پیش نظر اسے بیان نہیں ہی کیا اور جبکہ اس کا جوازن جو حضف ہے وہ بکسرت ہوتا ہے وقد یحضف المبتدہ مبتدہ کو حضف کیا جاتا ہے کب لقیامی قرینہ تین جب کوئی قرینہ پایا جائے جوازن جوازی طور پہ جیسا کہ چاند دیکھنے والا قول المستحل چاند دیکھنے والے نے کہا الحلال واللہ ٹھیک ہے اب قرینہ پایا جا رہا ہے نا کہ اس کا چاند کو دیکھنا اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ مبتدہ معذوب ہے یہاں حاضع کہ یہ وہ دیکھ رہا ہے نا محسوس اس کو دیکھ رہا ہے محسوس مبصر ہے اس کے لیے اس لیے اسے وہ حاضع کہہ رہا ہے یعنی کہ حاضع جو ہے یہاں معذوب ہے تو جب قرینہ پایا جائے تو مبتدہ کو جوازن حضف کر دیا جاتا ہے قرینہ کی وجہ سے اور خبر خبر کو کبھی جوازن حضف کیا جاتا ہے اور کبھی وجوبن صرف قرینہ پایا جائے تو خبر حضف ہوگی جوازن اور اگر قرینے کے ساتھ قائم مقام پایا جائے تو خبر حضف ہوگی وجوبن یہ وہی بحث ہے جو چند اسباق پہلے ہم نے پڑھی تھی قرینہ اور قائم مقام والی تو یہاں پر بھی وہی چیز ہے اچھ رہی وَقَدْ يُحْزَفُ الْ اچھا ہے وَالْخَبْرُ جوازن خبر کو حضف کیا جاتا ہے جوازن جیسا کہ خرجتو فَإِذَا سُبُعُ فَإِذَا سُبُعُ یہ تو اِذَا ہے نا اِذَا یہ دلالت کر رہا ہے اس بات پہ کہ یہاں پہ ایک کوئی حضف ہے خرجتو فَإِذَا سُبُعُ ٹھیک ہے اِذَا جو ہے یہ مفاجات کے لئے اور یہ دلالت کرتا ہے اس بات پہ کہ یہاں حضف ہے وَوْجُوبًا اور خبر کو وجوبی طور پہ حضف کیا جاتا ہے کہاں فِي مَا اس جگہ اُلْتُزِمَ فِي مَوْدِعِهِ غَيْرُهُ جہاں پر اس کے کہ اس کی جگہ غیر کو وہاں رکھ دیا گیا ہو جیسا کہ اس کی جگہ وہاں غیر کو رکھ دیا گیا ہو یعنی کہ کرینہ بھی پایا جائے اور کرینے کے ساتھ ساتھ قائم مقام پایا جائے جسے حضف خبر کی جگہ رکھا گیا ہو جیسا کہ لولا زیدن لکانا کذا اب لولا یہ دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پہ خبر جو ہے وہ محضوف ہے اور یہاں اس کا قائم مقام جو ہے وہ بھی پایا جا رہا ہے ٹھیک ہے لولا زیدن ہر وہ اسم جو لولا کے بعد واقع ہو تو وہاں پہ اس کی خبر کا حضف کرنا واجب ہے لولا زیدن ٹھیک ہے یہ لولا لولا زیدن لکانا کذا کہ ہر وہ مقتدہ جو لولا کے بعد واقع ہو اس کی جو خبر ہے وہ وجوبن حضف ہو گئی اور یہاں پہ خبر کا جو قائم مقام ہے وہ لولا کا جواب ہے کرینہ کیا پایا جا رہا ہے کہ لولا کا ہونا دلالت کر رہا ہے کہ موجودن یہاں محضوف ہے اور دربی زیدن قائمن دربی زیدن قائمن یہ دیکھیں اس کی تفصیل ہے تعریف ہر مقتدہ جو مصدر ہو یا مصدر کی تعویل میں ہو اور فائل یا مفہول کی طرف یا دونوں کی طرف مضاف ہو اور اس کے بعد مفرد یا جملہ حال ہو یا پھر اس میں تفصیل ہو اور وہ اس مصدر کی طرف مضاف ہو تو اس کی خبر کو حضف کرنا واجب ہے جیسا کہ دربی زیدن قائمن دربی زیدن قائمن عبارت یہاں کیا بنے گی دربی زیدن حاصل اذا کانا قائمن دربی زیدن حاصل اذا کانا قائمن وَكُلُّ رَاجُلٍ وَدَيْعَتِهِ وَكُلُّ رَاجُلٍ وَدَيْعَتِهِ اس سے مراد ہے ہر ایسا مبتدہ کہ جس کی جو خبر ہے وہ مقارنت تن کے معنی میں ہو اور مبتدہ پہ یا مبتدہ پر کسی چیز کا تف ڈالا جائے وَاو کے ذریعے اور وَاو یہاں پہ مَاعَا کے معنی میں ہو تو اس طرح یہاں پر بھی اس مقام میں بھی خبر کو حضف کرنا واجب ہے ٹھیک ہے جی وَكُلُّ رَاجُلٍ وَدَيْعَتِهِ وَلَا عَمْرُّ کَا یہاں کہیں گے ہر ایسا مبتدہ جس کے ذریعے قسم کھائی جا رہی ہو یعنی کہ جو بن رہا جو اے ترقیب میں جس کی حیثیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے قسم کھائی جا رہی ہے تو وہاں پر اے جو اے اس کی خبر ہے وہ محضوف ہوگی وجوبی طور پہ وجوبی طور پہ اس کی جو قسم ہے وہ محضوف ہوگی دیسا کہ وَلَا عَمْرُّ کَا لَأَفْعَلَنَّا قَضَا اور جوابِ قسم جو ہے وہ اس کا قائم مقام ہے تو یہ مبتدہ اور خبر کی جو تفصیلات ہیں مکمل ہوئیں مرفوات کی بحث جاری ہے بقیہ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اسے پڑھیں گے بقیہ 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 بقیہ